کچھ لوگ مشورہ کرنے کو کسی سے بات کرنے کو اپنی وہ کسر شان سمجھتے ہیں کہ میں ہو کر اس سے مشورہ کروں کہ بھئی اس کام میں کیا کرنا ہے تو چلے میں آپ سے یہ سوال کر لے تو وہاں ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں ہیڈ آف دارالفتہ بھی ہیں اللہ نے باپ کوئی مقام دیا تو کیا آپ بھی بعض اوقات کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں کسی سے کیسے کرتے ہیں مطلب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ جس شہ میں بندہ ایکسپرٹ ہے اس میں مشورہ کریں ایک ہی ہوتا ہے جس میں ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں مشورہ کریں اچھا اب جس میں آدمی کو جس میں آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں مشورہ کرنے سے تو انکار کرنا شاید مشکل ہے آپ ایک سفر کرتے ہیں آپ کسی ملک میں گئے اور میں نہیں وہاں گیا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی وہاں جانا ہے اس کا طریقہ ایکار اور وہاں کے کچھ چیزیں مجھے بتا دیں میں بھی لوگ کہتے نہیں آرمائی کیوں پوچھو اس سے اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آدمی اوور کانفرنس کا شکار ہوتا ہے بہت زیادہ خود اعتمادی اور یا دوسرے پر بد اعتمادی زیادہ ہوتی ہے تو یہ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے یا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کئی چیزوں میں بعض وقت ہوئی نا کہ عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے ایک آدمی کا کسی سے مشورہ نہ کرنا اور اپنی کوشش سے ہی اس کو کرنے کی کوشش کرنا اس کے اوپر بھی نیت پر دارمدار ہو جاتا ہے اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے بری نیت بھی ہو سکتی ہے زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر مشورہ کرنا چاہیے کہ مشورہ کرنا سلط ہے اور جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہوں اس کے بارے میں تو قرآن نے فرما دینا وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کا معاملہ ان کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کو فرمائے گا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ کہ آپ معاملے کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کریں حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کا علم اور وحی کے دریئے آپ کی تائید اور یہ جو سارے معاملات ہیں تو اس کے باوجود فرمایا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کریں اس کا مقصد امت کو یہ تعلیم دینا کہ مشورہ کرنا چاہیے لہذا بیسیوں معاملات کے اندر مشورہ کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ مشورہ نہ کرنے کے اندر بھی کچھ اچھا پہلو ہوتا ہے اچھا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود کو کسی ٹرائل سے گزارنا چاہتا ہے وہ خود اپنی ذہانت کی جانچ کرنا چاہتا ہے وہ خود کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ خود کسی پرابلم کو سالف کرنا چاہتا ہے وہ خود یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کسی معاملے کو حل کرنے کی اور اسے گزرنے کی تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے لیکن موسی معاملات کے اندر مشورہ ہی کرنا چاہی ہے